بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے گاجر کا حلوہ جو کہ بہت ہی مزے کی ریسپی ہے اور گاجر کا حلوہ سب کو پسند ہوتا ہے اور جس طریقے سے ہم گاجر کا حلوہ بنائیں گے یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اور اس میں محنت بھی بہت کم لگتی ہے تو گاجر کا حلوہ بنانے کیلئے فرنڈز ہم نے لی تھی دو کلو گاجر اچھے سے دو کہ ہم نے اس کو قدو کش کر لیا ہے ایک کلو ہم نے دودھ لیا ہے تھوڑے سے ہم نے ڈرائی فروٹ لیا تھے جس میں بادام کاجو اور پستہ شامل ہے دو سو گرام ہم نے چینی لی تھی سو گرام ہم نے دیسی گی لیا ہے اگر دیسی گی آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ ککنگ اوئل بھی استعمال کر سکتے ہیں جس میں ہم کھانا بناتے ہیں اور چار سے پانچ ہم نے لی تھی سبازی لائچی تو چلیے فرنڈز اب ہم اپنی ریسیپی کو شروع کرتے ہیں لیکن ریسیپی شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز فرنڈز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کیا کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مسنا ہو تو پلیز فرنڈز چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں تو اب ہم اپنی ریسیپی کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک برطن میں گاجر کو پکنے کے لیے رکھیں گے تو فرنڈز اب ہم نے ایک بڑے برطن میں گاجر کو پکنے کے لیے رکھ دیا ہے تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے اور دوسری طرف ہم دوسرے برطن میں دودھ کو اُبالنے کے لیے رکھیں گے بسم اللہ اور دودھ کو بھی ہم اچھے سے اُبالیں گے فرنڈز کاجر کو ہم تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ برطن کے ساتھ چپکے نہیں دو تین منٹ کے بعد ہم اس کو مسلسل ہلاتے رہیں گے پھر ہم اس کو چھوڑ دیں گے فرنڈز اب گاجروں کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں پہلے ڈالیں گے چینی بسم اللہ ارحبانے رہیں چینی کو ہم اس لیے ڈال رہے ہیں پہلے کیونکہ چینی بھی جو ہے وہ پانی چھوڑتی ہے تو اس وجہ سے ہم پہلے گاجر اور چینی کو اچھے سے بھون لیں گے اور تاکہ چینی کا جو پانی ہو وہ خوشک ہو جائے اب ہم مکس کرتے رہیں گے تھوڑی تھوڑی دیر بعد تاکہ برطن کے ساتھ چپکے نہیں ہم سلسل ہلاتے رہیں گے ہم دوسری طرف فرنڈز ہم نے دودھ کو اُبالنے کی لیے رکھا تھا اب دودھ میں بھی جو ہے وہ اُبال آ رہا ہے ہم دودھ کو اتنا پکائیں گے کہ یہ تھوڑی مقدار میں رہ جائے اور یہ گاڑا ہو جائے اب ہماری گاجریں بلکل سوفٹ ہو گئی ہیں اور چینی کا جو پانی تھا وہ بھی خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دیسی گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دودھ بھی جو ہے وہ بوائل ہو رہا ہے ہم اس کو مسلسل بوائل کریں گے جب تک اس کی مقدار جو ہے وہ تھوڑی سی رہ نہیں جاتی تب تک ہم اس کو بوائل کرتے رہیں گے تاکہ یہ اچھے سے گاڑا ہو جائے گاجروں کی اچھے سے دیسی گی میں ہم نے بنائی کر لیا ہے بہت ہی اچھی بنائی ہوئی ہے گاجروں کی بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے اور دوسری طرف جو ہم نے دودھ اُبالنے کیلئے رکھا تھا یہ کم مقدار میں رہ گیا ہے اور گاڑا ہو گیا ہے اب ہم اس کو گاجروں میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے دودھ بھی گاجروں میں ڈال دیا ہے اب ہم دودھ کو خوشک ہونے تک پکائیں گے فرینز اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو گاجروں میں ہم نے دودھ ڈالا تھا وہ بھی خوشک ہو گیا ہے یہ دیکھیں ہم مزید پانچ سے دس منٹ تک اور اچھے سے بنائی کریں گے گاجروں کی دودھ بلکل خوشک ہو گیا تھا پھر ہم نے اس میں سبزی لائچی اور ڈری فروڈ ڈال کے دو سے تین منٹ کے لیے میڈیم ٹو ہائی فلیم میں پکایا اب گاجر کا حلوہ بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں بہت ہی مزے کا گاجر کا حلوہ تیار ہوا ہے اب ہم اس کو سرونگ بول میں نکالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم گاجر کا حلوہ میں نے سرونگ بول میں نکال دیا ہے اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا کھویا ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم گاجر کا حلوہ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی تو فرنڈز اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولیے گا اور آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسی لگی ہے تو اب ملیں گے ہماری نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال